ہندوستان میں انگریز نے جب مغلو کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے در پہ تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہو ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیہ سے لی سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے تو اس نے کہا کیسے کام کروئے اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اختدا میں آمین زور سے نہیں کہتے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتے رفعہ دین نہیں کرتے جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھین نہ بھول گئے تو اس کے لیے بنارسے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اطباب نکالے گئے خریدے گئے اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائل لکھنے شروع کیے عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آئستہ ان کے خلاف کتابیں لکھی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اختدا میں فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کے خلاف کتابیں لکھی لیکن جو سرح سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لی تو جگڑا کڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد انگریز عدالت میں مقدمہ چلا گیا اس میں کچھ سکھ جج بھی تھے ایک فریق نے دلائل دیئے کہ آمین زور سے کہنا سنت ہے دوسرے فریق نے دلائل دیئے کہ آمین آئستہ کہنا سنت ہے آئستہ کوئی سر کہتے ہیں اور زور سے کوئی جہر کہتے ہیں جب دلائل مکمل ہو گئی اور ججز نے ججمنٹ دی تو اس فیصلے میں یہ لکھا کہ میں نے ہم نے ہمارے پنچات نے اور پورے بینچ نے اسلام کے دلائل فریقین سے سن لی اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی دین اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے لیکن جگڑا آمین بالجہر اور بسر پر نہیں ہے ایک تیسرا آمین ہے آمین بالشر اس پہ جگڑا ہو رہا ہے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے وہ جو زور سے آمین یہ آمین بالشر والے ہیں اشرہ شر اور شیطان تو مسئلہ شافی اور حنبل سے اختلافی نہیں ہے دا سلور وعلم مذہب سر یعودی ہماؤ تاپا کے پیدا پڑو اختلاف وہ تو ایک گھر کے چار افراد ہیں یہ اسرتن سالحہ وہ تو جیسے چچے اور مامو کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے یہ جو پرائے آدمی غاسب و ڈھاکو آیا ہوا ہے اس نے ایک نیا ترس کا اختلاف ڈالیا ہے اور لوگوں کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں مسائل فرو سے تو ایک تو یہ جماعت وجود میں آئی انگریزوں کی کوشش تھے اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں کئی بھی نہیں یہ جتنے رجال ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابو دعود موتین سننین کے جتنے رجال ہیں آپ ان کی تاریخ دیکھیں کسی ایک امام کے مقلد ہو کوئی مسلمان غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمانوں کو بزرگوں پہ دینی علماء پر بڑا اعتماد ہوتا ہے کسی نے کسی عالم پر جس کو جس عالم کی فقہ اور روایات مل رہی تھی اس پر عمل کرتے تھے اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی پورا نقصان نہیں ہوا حنفی ہوگا دلائل میں قوی ہے وہ موت میدان میں آگئے تو پھر کہا گیا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے اولیاء اللہ کی قبروں پر نہیں جاتے فیوزات اور کرامات اور برکات کے قائل نہیں ہے جب یہ خود مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ مل کر انگریس کے خلاف جہاد کرنا کونسا سوا ہوگا ہے تو بیدتی فرقہ وجود میں آیا اخبار میں آتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اتنی کتابیں لکی اس تمام فرس میں دیکھے کوئی ایک کتاب انگریس کے خلاف ہے انگریس نے یہاں آنکھیں احسان کیا تھا اسلامی آئین کو تسنس کیا مسلمان شہزادوں کی آنکھیں نکلوائی ان کو تختہ دار پر چڑھایا اور ایک دن میں دہلی کے اندر چالیس ہزار صرف علماء قتل کیے گئے چالیس ہزار انگریس نے ایک قانون پاس کیا 1857 کے بعد کہ جس کا اونچہ پاجامہ ہو اور سر ڈکا ہوا ہو ان کو قتل کرے تین دن کے بعد انگریس کو رپورٹ مل گئی کہ چالیس لاکھ مسلمان ختم ہو گئے اب کوئی باقی نہیں ہے تو فوراً انگریس کو قانون اٹھانا پڑا قتل عام ہو گیا پورے ہندوستان سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے فاشی اور اس قدر مفسد اور مجرم کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی کوئی ایک کتاب دکھاؤ مرزا کے خلاف لکھی ہوئی کوئی ایک کتاب دکھاؤ جہاد کے موضوع پر کوئی ایک کتاب دکھاؤ انگریس کے خلاف یہ گزو یہ بیدان کوئی دکھا جاؤ نہیں دکھا سکتا دیئے دو فرقے معاہدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے تو پھر اس کے بعد مرزا غلا محمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا ایک فرقہ یہ اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دینی محمدی ختم ہو چکا ہے اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا جو اپنے آپ کو یہ ان کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شخ شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین نظیم آبادی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے شخ شبہ پیدا کیا شخ شبہ اور ماحول مختل ہو چکا تھا انگریز مسلط ہو گیا تھا دہلی کی حکومت تحت و تاراج ہو گئی تھی اسلام کی عظمت رفتہ ختم ہو گئی تھی مسلمان ہر طرح کی ابتری اور پریشانی میں مبتلاتے یہ تین فرقے ہیں جنہوں نے آئین اسلامی کو روکا ہے آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا قطع طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے اچھی طرح یاد رکھو بلکل یہ تین رکاوٹ ہیں چوتھی کوئی رکاوٹ یہ تین رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے گی آپ ہزار باروں سے مل بیٹے ہیں ان سے کام لے جب وقت آئے گا تو جیسے بچو آپ کو دست آئے اسی طرح دستے گا آپ کو اور ان تینوں فرقوں کا وجود در حقیقت انگریز کا مرہون منت ہے انگریز کی کاؤشو کا نتیجہ ہے کیونکہ اس نے احناف سے حکومت لی تھی تو جو حکومت کسی سے لی جاتی ہے پھر جس سے حکومت لے کے ان سے دشمنی طویل کر دے آج بھی انگریز افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف کیوں متفق ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی ہم سے حکومتیں چھیدنے والے ہیں اور یہی اسلام کی عزت برقرار رکھنے والے ہیں جو دشمنی اس وقت تھی وہ آج بھی برقرار ہے اور یہود و نصارہ سے مسلمانوں کا کبھی اتفاق نہیں ہوگا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولدواللہ ناممکن ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہود و نصارہ کو برداشت کر لیے جائے ایسی صورت میں معاذ اللہ قرآن کریم کا اور صورت فاتحہ کا انکار کرنا بڑے گا ہمارے قرآن میں موجود ہے یا ایوالذین آمنوا لا تتخذوا الیہود و النصارہ اولیاء کبھی بھی یہود و نصارہ کوئے مسلمانوں اپنے مت سمجھو یہ بڑے خطرناک بڑے دشمنے دعا لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس فاتحہ کے پڑھنے والے اور اپنے خیال سے اس پر ایمان رکھنے والا احمد رضا نے کتاب لکھی ہے اعلام الاعلام بے انہ ہندوستان دارالاسلہم انگریز کی حکومت خدا کی رحمت ہے اور یہ ملک دارالاسلام ہے بھائی دارالاسلام کیسے ہے دارالاسلام اس کو کہتے ہیں جس میں اسلامی آئین کو غلبہ حاصل ہو وہاں انگریزی قانون مسلط ہو گیا لائر کوٹ سے لے کے سپریم کوٹ تک عدلیہ اور انتظامیہ اور عسکریہ سب کے سب انگریز کے ہیں اور خان صاحب بریلوی کتاب لکھتے ہیں کہ اعلام الاعلام بہنہ ہندوستان دارالاسلہم لطیفہ سن لو پاکستان میں تمام کتاب احمد رضا کی چپ گئی یہ کتاب آج تک نہیں چاہتی میں نے بھی ہندوستان سے مہنوائے کیونکہ یہ تو شرم کا برطن ہے یہ چاپیں گے تو ایک قیامت ہو جائے گی لیکن یہ ہمیں چاپنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ اسماعیل اور ان کے مجاہدین کو مولانا قاسم نانوتی حضرت گنگوئی اور حضرت مولانا شرفلی اور ان کے ماننے والوں کو تو کافر کہتے ہیں لیکن انگریز کو کافر نہیں کہتے ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اور کفار کی مضمت کرے ان کو رہنے دیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اور باتیں چھوڑے فاتحہ سمجھے پہلے آپ اور باتیں رہنے دیں پہلے سورت فاتحہ نہ سمجھ لیں ایک سورت فاتحہ اگر آپ کو سمجھ آگئی تو پورا مطمع حیات اسلام کا سمجھ لیں گے مقاسد آلیہ سے آپ واقف ہو جائے اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لبو لہجہ نرم ہو تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہود کا نام نہیں لیا ان کا نام مغزوبین رکھا اور نصارہ کا نام نہیں لیا ان کا نام زوالین رکھا سمجھ گیا آپ اس کو کیونکہ یہود کی نسبت حقیقت میں یہودہ کی طرف اور یہودہ حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا ہے تو اس غریب کو کیوں متہم کرنا اور نصارہ کی نسبت انصاری عیسیٰ کی طرف ہے من انصاری اللہ یا اس بستی کی طرف ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ناصرہ عیسیٰ کی طرف ہے مجھگم م Labour